تو سب سے پہلے بات سینہ پرمک بپن راوت کی جن کا بڑا بیان سامنے آیا بپن راوت نے کہا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سے بالاکوٹ میں آتنکی کیمپس کو ایکٹیف کر دیا ہے حال ہی میں بالاکوٹ کیمپ کو ایکٹیف کیا گیا ہے یہ بات آرمی چیف بپن راوت کی طرف سے کہی گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بالاکوٹ کیمپ تبہا ہوا تھا جس کے لگاتار ثبوت پوری وپکشی پارٹی مانگ رہی تھے اور ساتھی ساتھ پاکستان بھی مانگ رہا تھا دھر پاکستان سے پانچ سو سے زیادہ آتنکی جو ہیں وہ گھسپیٹ کی فراک میں ہیں یہ بات بھی آرمی چیف بپن راوت نے کہی ہے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیا کچھ اہم باتیں آرمی چیف نے کہی ہیں انہوں نے کہا کہ سیما پر الٹ رہنے کی ضرورت ہے اتری اور پششمی سیما پر زیادہ سترکتہ کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں سے زیادہ تر آتنکی گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں پڑوسیوں سے رشتے اس وقت اچھے نہیں ہیں جو سریکے سے لگاتار پاکستان کی طرف سے گھسپیٹ کی کوشش کروائی جا رہی ہے چین سیما پر باتشیت کے ذریعے شانتی کی پہل کی جانی چاہیے یہ بات بھی انہوں نے کہی اور کہا کہ کشمیر میں آتنکی اور ان کے آکاؤں کا سمپرک ہم نے توڑ گیا ہے کشمیر میں لوگوں کو سمپرک کرنے میں کسی طریقے کی کوئی دکت نہیں آ رہی ہے کشمیر کے حالات پر بھی وہ بولے اور یہ بھی کہا کہ بالا کوٹ میں آتنکی ایک بار پھر سے سکریے ہو گئے ہیں اور گھسپیٹ کے لیے سیما پار لگھک پانچ سو آتنکی تیار بیٹھے ہیں اور آتنکی گھسپیٹ کر سکے اسی لیے ہی لگاتار پاکستان کی طرف سے سیزوار کا اولنگھن کیا جا رہا ہے اور بھارتی سے نہ اس کا موٹور جواب دے رہی ہے جس کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ سیزواروں اولنگھن سے کیسے نپٹا چاہے موسیقی ہماری سینا کے آگے چنوتیاں ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے اتر میں اور ہمارے پششب میں جو دیش ہیں ان کے ساتھ ہمارے سمبند کاس کر کے ہمارے پششیوی جو ہمارا نیبر ہے اس کے ساتھ اس وقت صحیح نہیں ہیں اور یہ جروری ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہو جو ہماری سینا کو لیڈ کرنے کے لیے قابل ہو